نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرما اور بلٹن میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے جے پی نڈا کے بلاسپور دورے کی جے پی نڈا نے پردیش کی کانگریس سرکار پر جم کر نشانہ بھی سادھا کہا کہ پردیش کی سرکار نے وکاس کا کوئی کام نہیں کیا رمن سنگھ کے وکاس کے کام پر اپنا نام لگایا اور صرف لوگوں کو ٹھگنی کا کام کیا ہے بھرشتہ چار کو لے کا جے پی نڈا نے راجس سرکار کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ پوری سرکار بھرشتہ چار میں ڈو بھی ہوئی ہے انہوں نے لوگوں سے دوہزار تئیس کے چناؤں میں بی جے پی کی سرکار بنانے کا آوان کیا کہ یہ پردیش ایک وکاس کی اوٹ چل رہا تھا جب بھاگ کیے جنتہ پارٹی کی سرکار ڈاکٹر رمن سنگھ کی سرکار تھی کینگر کا آشیروات میں رہا تھا اور اس کو دھرتی پر ڈاکٹر رمن سنگھ پوری محنت کے ساتھ اس کو دھرتی پر اتار رہے تھے اور چھتیس گڑھ ایک وکاس شریف پردیش کے روپ میں کھڑا تھا آپ کے چھتیس گڑھ میں ایک ہزار آٹھ سو نپے کلومیٹر کی پانچ سالوں میں نیشنل ہائیوے بن کر کے سیار ہوئی ہے ایک ہزار آٹھ سالوں میں تیس وندے ماترن پرینے چلیے آپ پتہ ہی ہے بلاسپور سے ناکھپور وندے بھارت پرینٹ چل رہی ہے کی نہیں چل رہی ہے یہ روپیر بھگین کوئی روپیر کرتے ہیں آخر بھرستہ چار لٹوں میں میں پتکار ملکات پر اپڑھ دیں آخر بھرستہ چار لٹوں سے بولو بولو بھوٹا مات کیا ہے اینڈیٹیا اینڈیٹیا بارس دن آپ پتہ ہی ہے آخر ہزار گن چاپل کہے ہوگیا آخر سیکھ نہیں لٹوں یہ گھوٹا لے کی سرکا لینڈ ہوگا آخر یہ گاؤنمنٹ گاؤنہ کا بھی لکھو گاؤنمنٹ بھچا جا رہے گی نہیں ہے گاؤنمنٹ بھچا جا رہے گی نہیں ہے گاؤنمنٹ گاؤنمنٹ گھوڑے تو اور کس کو ڈھوڑے گا نمو مند چھوڑ جاؤن سے کس کی چندہ کرو کس کی پیانے کرو تو ایسے بھچا جانیوں کو گھر لٹھاؤ گنا آپ بڑھاؤ جکاس کا ٹاپ کو جھوڑنا جبی ہے کی نہیں ہے اگر یہ جب جلوی ہے تو پھر بٹھانا کروی ہے کی نہیں ہے تو اس کا کام کرو باقی کام ہم دیکھیں گے ہم لوگ کریں گے تو جے پی نگڈا نے بلاسپور میں جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے راج سرکا پر جم کا نشانہ سادہ ہے اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے سیدھم روک کرنیں گے ہمارے سے ہوگی یوگل تیواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لائیو یوگل چھتیس گرمہ ویدھان سبا چناہ میں کافی کم وقت بچا ہے اور اس کی گمبیرتہ کو سمجھتے ہوئے بی جے پی کا کیندری نیت اور تبھی اب سکری نظر آ رہا ہے یوگل دیکھیں سمیت ویدھان سبا چناہ کو لے کر جس طرح سے سکریتہ بڑھی ہے راجنیتک دلوں کے اور اس کے بعد آروپ اور پرتیاروپ کے دور لگا تار جاری ہے آج بلاسپور میں مہتی سبا کو جے پی نڈا جو بی جے پی کے راستی ادھیکش ہے انہیں سمجھت کیا اور انہوں نے راج سرکار پر سیدھا سیدھا آروپ لگایا ہے کی لیبل لگانے کا کام ہے سرکار کر رہی ہے بی جے پی سانسن کال میں وکاس ہوا ہے اور اب راج سرکار 36 گڑ کی لیبل لگانے کا کام کر رہی ہے اس کے علاوہ جے پی نڈا نے منچ سے جو کیندر سرکار کی تمام جو وکاس کی یوجنائے ہیں انہیں آکڑے در آکڑا اور پوری جو فیرست ہے وہ عام جنتہ کو پارٹی کے کاری کرتاؤں کو پدادھیکاری ہوں گے تو اس میں کیندر میں موڈی کی سرکار ہے وہ بنے گی بی جے پی کے سرکار بنے گی تو اسی لحاظ سے عام چنتہ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ جب 2024 میں کیندر میں بی جے پی کے سرکار بننا بی جے پی کو جتانے کی اپیل کی ہے سات سات چھتیز گڑ کی راج سرکار کو بھرست چار کے مدے پر گھیرنے کا پورا پریاس ہے وہ کیا گیا ہے من سے جے پی نڈڈا نے یہ اعلان کیا کہ آگے جتانے کا کام ہے وہ جنتہ کرے کاری کرتا کرے اور آگے کا جو کام ہے وہ دیکھ لیں گے تو یہ سیدھا سیدھا میسیج ہے سیدھا سیدھا ریچارج جنتہ کیا ہے پدادکاریوں کو کیا ہے اور یہاں پر بڑی سنکھہ میں لوگ انہیں سننے آئے تھے پدادکاری انہیں سننے آئے تھے اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ چناؤ بڑی بڑی جی پی نڈا کے بلاس پر سیم بھوپیش بگھیل نے نشانہ سادھا سیم بھوپیش بگھیل نے کہا کہ بی جی پی کے نیتہ اپنی پارٹی کو ٹھیک کریں چھتی گڑھ بی جی پی پر کبزہ کے لیے نیتہ آپس میں لڑ رہی یہاں کبھی دھرم لال کوش کبھی نار چند دل تو کبھی وشنو دیو سائے کے پیچ ورچ سو کی لڑائی چل رہی ہے یہ کہنا ہے سیم بھوپیش بگھیل کا ہی ہی آئے اب نڈڈا جی آرہا ہے اسے بعد کبھی بھوپیش سب سمب پر کبھی کریں گے بی جی پی یہ تو اپنے پارٹی ملوک کبھی کرنے کے لڑ کبھی نیتہ پردک دھرم لال دوسیق کبھی نرائن چند دل کبھی جی پی نڈا کے دورے پر کانگریس کے بیان پر پوروی سی ایم رمن سیگھ نے پلٹوار کیا ہے رمن سیگھ نے کہا ہے سارے چار سال میں کانگریس کے پاس کچھ بھی بولنے کو نہیں ہے کانگریس نے اس دوران چھتیس گھر میں کچھ نہیں کیا کانگریس کی سرکار میں سڑک پلپنیاں سکول اور اسپتال نہیں بنے جنتہ سب دیکھ رہی ہے سرکار میں آئے تھے کیا ہوا شراب بندی کا بیروزکاری بھتہ کا کیا ہوا وکاس کے ان کاموں کا جو آج ادھورے پڑے ہیں یہ سڑکوں میں گڑھے ہی گڑھے دکھ رہے ہیں یہ ان کی اوپلگدی ہے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اس لئے یہ دی راستی نیتری تو آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ راستی نیتری اب تو وہ پردان مندری جی بھی آ رہے ہیں اور پردان مندری جی اسی ابھیان کے تحت آ رہے ہیں اس لئے ان کو چنتہ کرنا نہیں چاہیے آپ اپنا لکیر بڑھا کریں ہمارے لکیر کے مٹانے سے کام نہیں چلے گا اور نیتاؤں کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑھا وہی رامن سنگھ کے گڑھے والے بیان پر سی ایم بھوپیش بھگیل نے بلٹوار کیا سی ایم بھوپیش بھگیل نے کہا کہ چار سال کی کانگریز کی سرکار میں چھتیس گڑ میں سڑکوں کا جان بچھایا سڑکوں کے لیے سالے سولہ ہزار کے اوڑ پہ کھرچ کیے گئے سی بنوائے نہیں مطلب چار سال چار سال چار سال تو وہ بھی ہم کو سب تمائے ہے اور سب سرکھ گڑھے گڑھے ہو گئے اس کا مطلب رامن سنگھ نے پندرہ سال میں کوئی کام نہیں کیا سکار کرتے ہیں کیا یہ پانچ سالوں میں لائکزہ ہم نے سولہ ہزار کروڑ کے راسی سرکوں کے لیے بیتریت کی اور جو سرکجہ رائیگر میں جو سرکے خراب ہوتی تھی آج سب سرکے سنڈھر گزے بستر میں جائیے اندرونی چیتر میں وہاں سرکے بن گئے چاہے بیجا پور ہو چاہے شنگڑ ہو نرائن پور کے بات کریں چاہے اوکیس کال کے بات کریں کوڑا ناؤں کے بات کریں سبھی سرکیں اندرونی چیتروں میں بھی پکی سرکے ملی ہیں چھتیس گڑھ کے پہلے ڈیپٹی سی ایم بننے کے بعد تی ایس سنگھ دیو پہلی بار کو ربا پہنچے جہاں کانگریسی کارکر تاؤں نے ان کا سوڑ دار سواغت کیا اس دوران کارکر تاؤں نے جائیس سمچاک کے پاس جمکراتش بازی کی اس موقع پر کڑھورا بیدھائک بھی موجود رہے رائپور سے بڑی خبر ہے جہاں جویلڈی دکان سے لاکھوں کی ڈھائی گری ہوئی چار سوڑے کشنے لے کر فرار بند 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 رہت بند کر آیا تھا دکان میں دو دن پہلے بھی ڈھائی گری کی کوشش کی تھی اس نے دونوں دکانوں کے سی سی دی پی فوٹیج سامنے آئے ادھر جانکاری کے لیے ہم پاتشیت کریں گے سمبہ داتا یوگل جڑے ہوئے ہیں فون پر یوگل کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس دیکھے سمیت اڈھائی گری کے دو معاملے پرکاس میں آئے ہیں اور یہ دکان میں اٹھائی گری ہوئی ہے دو دن پہلے بھی اس طرح کے معاملے ہو پرکاس میں آئے تھے اور ابھی دونوں دکان کے سی سی ٹی بھی پوٹیج ہیں اس پہ ساپ دیکھ رہا ہے کہ لوگ اہاں پر دکان میں پہلے سونا خریدی کرنے آئے تھے اور لاکھوں روپے کے سونے اور چاندی کے جو 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 لے گئے ہیں اب پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر یہ ہے کون اور اس طرح کی جو گھٹا ہے عمومن دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑی ساپ میں لوگ آتے ہیں یا پھر مہنائیں آتی ہیں اور اٹھائی گری کا سکار جو کرتی ہیں اس کے بعد وہ فرار ہو جاتی ہیں پولیس پورے معاملے کی فیلال جانت کر رہی ہے ابھی پتہ نہیں چل سکا ہے کہ آخر یہ لوگ ہے کون لیکن جس طرح سے سی سی ٹی بھی پوٹیج ملے ہیں تو امید یہی ہے قیاس یہی ہے کہ پولیس دیر سبیر ان آروپیوں کو گرپار کر لے گی جی سبت ٹھیک ہے اگل بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کریے آگے بڑھیں گے فراج چل رہے پاٹھی پستک دنگم کے پورو سی ایم اشوک چطرویدی کو اے سی بھی اور ایو ڈبلو کی ٹیم نے آندر پردیش کے گنٹوڑ سے گرفتہ کیا آئی سریک سمپتی اور بھشتہ چار کے معاملے میں اشوک چطرویدی کو گرفتہ کیا گیا ہے کورٹ سے زمانت خارج ہونے کے بعد سے اشوک چطرویدی بھرار تھے پورو جی ایم چلیے اب بات کریں گے بلاسپور میں ہوئے لف جہاد کے معاملے کی بلاسپور میں لف جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑتہ نے یہ وقت پر ریپ کرنے کے ساتھ یہ دھرم پریورتن کے لیے دباؤ بنانے کا گم پھیر آروپ بھی لگایا آروپی آقب جاوید کو پولیس نے گرفتہ کر دیا پتہ چارہ کی آروپی آقب نے پہلے یفتی سے دوستی کی پھر پیڑتہ کو نوکری لگانے کے نام پر جھانسہ دیتے ہوئے زبردستی ریپ کیا یفتی نے جب شادی کا دباؤ بنایا تو اسلام قبول کرنے پر شادی کرنے کی بات آروپی نے کہی جب پیڑتہ نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا تو اس نے شادی سے بھی منع کر دیا آروپی آقب جاوید پر معاملہ درج کر سکری پولیس نے اسے گرفتہ کر دیا آج تھانہ سکری میں ایک آئی پی سی کی دھارہ 376 کے تحت ایک اپراد درج ہوا ہے مہیلہ نے یہ شکایت تھی کہ ان کے ساتھ شادی کا جھانسہ دیکھتے دشکرم کیا گیا تو ہم نے اس پہ اپیار لی اپراد ہی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے آج ہی نیای خیراست میں بھیج دیا گیا جوانوں نے نقصریوں کو بھی پکڑا ہے پکڑ گئے نقصری جن ملیشیاں مہا سمندھ میں پولیس نے لاکھوں روپیوں کے نشے کا سامان ضبط کیا پچاس لاکھ کے گانجے کے ساتھ پولیس نے دو تذکروں کو بھی دھرد پوچا تذکروں کے پاس سے پولیس نے دو سو کلو گانجہ زب کیا ہے علی شاہ سے رائپور ایک گانجہ لا رہے تھے گرفتار دونوں تذکر بشن منگال کے بتایا جا رہے ہیں پولیس گانجہ تذکروں سے پوچھتاچ کر رہے ہیں ڈرگ نگردگم کے بار 42 مہو اپچناوں کا ریزلٹ آ چکا ہے کانگریس پرتیاشی پریتی گیتے نے جید درش کی کانگریس پرتیاشی پریتی نے بی جے پی امیدوار کانتہ ساہو کھرا دیا وہیں جنپت پنچائک سنکیہ چھے میں کانگریس سمرتیت پرتیاشی لکشمی ساہو ڈرجہ رہی کورتا میں ایک بار پھر سلک نرمال میں برشتہ چار کا ماملہ سامنے آئے ہیں سمنہ پور گاؤں میں بارش نے نرمال کاری کی پول کھول کر رکھتی تیز بارش میں لاکھوں روپیوں کی لاغت سے بنی سلک بہ گئی پول کے پاس کٹاؤ کو روکنے کے لیے سلک کا نرمال کیا گیا تھا جو مانسون کی پہلی بارش میں ہی بہ گئی گاؤں کے لوگ سلک نرمال میں برشتہ چار کے آروپ لگا رہے ہیں کونہ گاؤں سے ایک دلچسپ خبر سامنے آئی ہے جہاں ارتھی پولیٹی محلہ زندہ ہو گئی ماکڑی کے گاغڑا گاؤں میں کینسر سے پیڑت بزرگ محلہ کے شریر سے کافی کھون نکلنے کے بعد اس کا شریر تھنڈا ہو گیا تھا گھر کے لوگوں کو لگا کہ اس کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد گھر کے لوگ محلہ کے انتم سنسکار کے تیاریوں میں جھٹ گئے جیسے ہی محلہ کو ارتھی پر رکھا وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی چار گھنٹے بعد اچانک محلہ اٹھ بیٹھی گھر کے لوگوں سے محلہ نے پینے کے لیے پانی ماغا گھر پر جھٹے لوگوں نے کہا کہ محلہ زندہ ہے انہیں ڈاکٹر کے پاس لی جاؤں گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کے طرف فیل گئی لوگ محلہ کو دیکھنے کے لیے پہنچنے لگے موگلی کے دھرمپور آغنوالی کے اندر میں اس سمیں ہڑکا مچ گیا جب آغنوالی کاری کرتانے کے اندر میں کوبرہ صاحب دیکھا فورمس کے جان کر اس نے کیچر کو دی اس نے کیچر کے ٹیم جب موقع پر پہنچی تو بتایا گیا کہ اس نے فرش کے بھی تر بز گیا ہے اور جب صاحب کی تلاش میں فرش کو تولا گیا تو وہاں موجود لوگوں کے خوش ارک ہے یہاں کوبرہ کے انیس سپولے ملے جن کا رسکو کیا گیا اور اس کے بعد کڑی مشکت کے بعد کوبرہ کو پکھا گیا کیا آپ نے کبھی چار فیٹ کا کچھوہ دیکھا ہے شاید آپ کا جواب نہیں ہوگا لیکن آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں چار فیٹ کا کچھوہ جو بلائیگر جیتپور مہا ندیمہ ملا ہے جس کا وزن قریب ایک کنٹل اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی ماملے کی جانکاری ملتے ہی سنسدی سچے ہو چندردیو رائے موقع پر پہنچے اور کچھوے کو پانیو مچھو اس سے پہلے بدھوار کو بھی بلائیگر میں مہا ندیمہ مچھلی پکڑنے کے دوران مچھواروں نے سو کلو کا کچھوہ پکڑ لیا تھا دو دسویریں آپ کے سامنے ہیں ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار فیٹ کا کچھوہ ہے جس کا وزن بھی قریب ایک کنٹل ہے اور دوسری تصویر میں سو کلو کا کچھوہ بھی ملا تھا کچھ مچھواروں مہا ندیمہ آئیے اب دیکھیں گے پچھے سیکن میں خبریں بیجے پیدرک جی پی نگڈا کے دورے پر بولے سی ایم بھوپش بگے